اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی خوبصاب خیریاں سے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیرٹ کیک کی ریسپی جو کہ بہت ہی یمی اور ونٹر سپیشل ریسپی ہے اس کے لیے جو ہمیں انگریڈنس چاہیے وہ آپ یہاں سب دیکھ سکتے ہیں اور میں جیسے جیسے بناوں گی ساتھ ساتھ آپ کو انگریڈنس بتاتی جاؤں گی یہاں پہ ایکس لیے ہیں میں نے جو کہ روم ٹیمپریچر ہے ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا بیٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہاپ کپ شوگر اس کو مکس کریں گے اس میں ایڈ کریں گے ون کپ براؤن شوگر اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ون اینڈ کوارٹر کپ کوکنگ اوئل اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارے ویٹ انگریڈنس ریڈی ہو گئے یا درائی انگریڈنس میں 2 کپ سات پرپس فلال لیا ہے 2 تی سپون سالٹ ساتھ ہی آمینے لیا ہے 2 تی سپون سینیمن پاوڈر انساب ڈرائی انگریڈنس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور سلولی سلولی اس ڈرائی مکسچر کو ہم ایڈ کرتا جیں گے ہمارے جو ہم نے ویٹ مکسچر ریڈ کیا تھا اسے ویٹ مکسچر ہم نے ویٹ والے انگریڈنس کو ڈرائی انگریڈنس کو ہم نے ویٹ مکسچر میں ایڈ کر دیا جو کہ 350 گرام کررٹس ہیں اور 1 کپ میں نے ایڈ کیا ہے والنٹ کرش سمپل سا ہم سب چیزوں ہم نے اچھے سے مکس کیا اور اس کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا اب اس کو ہمیں ایک پین میں ڈال دیں گے بٹر پیپر لگا لیا ہے اس کو 180 ڈگری سنٹی کرے پر 20 to 25 مینٹ تک میں اس کو بیک کروں گی اپر ان لوڈ جو ہے ہم گریل ایڈ کریں گے یہاں پہ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے بیک ہو جکیوں اور صافت نیس ٹھیک کریں کتنی اچھی ہے صافٹ سے کےک بنے اب اس کو ہم اچھے سے کمپلیٹلی ٹھنڈ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے 1 کپ کریم چیز اور آئسنگ شگر اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کورٹر کپ بٹر بٹر اور جو کریم چیز اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کہ وہ کریمی سا مکچر ہو جائے اور ساتھ ہی ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے اس میں منینہ ایکسٹریکٹ اس کو بھی مکس کر لیں گے اور آئسنگ شگر کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اب اس میں مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی بیٹ کرتے جائیں گے آئسنگ شگر میں نے یہاں دیئی ہے ہاف کپ آپ کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریڈی ہوئی ہے ہماری آئسنگ بہت ہی سیمپل سنگریرینٹس ہیں آپ آئسنگ کی کوانٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں اور ڈسکریپشن باکس میں آپ کو سب انگریرینٹس کی کوانٹیٹی مل جائے گی تو یہاں پہ آئسنگ کو میں اچھے سے ہماری تھنڈے ہو چکے تھے اس پہ ہم آئسنگ کو لگانا رکھ لیں فریج میں رکھ لیں ٹھنڈا کریں اور نیچ دے آپ اس کی جو ہے فروسٹنگ ریڈی کریں تو بہت ہی اچھی سیٹ بھی ہوتی ہے اور ملک نہیں ہوتی ہے اگر ہلکا سب آپ اپ ایک اپ جو فروسٹنگ ہے وہ ملک ہو جائے گی تو اب اس کو میں اچھے سی فروسٹنگ سیٹ ہوگی تو اب سیکنڈ لیئر میں اس کے اوپر فروسٹنگ کی لگا دوں گی اس سے یہ کہ کی لک بہت اچھی سی آجاتی جو کے اچھے کرمز ہوتے جو ہم ہم پر کرمز کوٹنگ کہتے ہیں اس پر سارے کرمز جاتے ہیں جب ہم فائنل فروسٹنگ اس پر لگاتے ہیں تو بہت نیٹ اور شائنی سی بنتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا شائنی سی ہماری فروسٹنگ ریڈی ہے اس کے اوپر جو ہم نے اچھے سی 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 بنا دیا اور سی سی پر سی 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 سپرنکل کریں گے یہ ہے پائنل لک کیل ریسپی کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس کو آپ ٹی کے ساتھ انجوائے کریں کافی کے ساتھ انجوائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سند آئے گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تک بھی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کریں تو یہ ہے اس کی انسائیڈ لوب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں دعا ملات رکھیں اللہ فیس